موسیقی سی پیک منصوبے میں اہم پیشفت کا امکان نگرہ وزیراعظم انوارو رحکا کر چین روانہ ہو گئے کل اور اٹھار اکتوبر کو تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بینل اقوامی تعاون میں شرکت کریں گے نگرہ وزیراعظم نے بینل اقوامی جریدے میں مضمون لکھا سی پیک کی مشترکہ تعمیر کے لیے پرعظم ہے منصوبے نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی منظرنامے کو تبدیل کر دیا چین پاکستان کا آئرن دوست ہے غزہ میں اسرائیلی درندگی نہ تھمسکی دسویں روز بھی بمباری جاری شہدہ کی تعداد ستائیس سو ہو گئی سات سو پچاس بچے بھی شامل زخمی فلسطینیوں کی تعداد ساڑھے نو ہزار سے زائد ہو گئی ایک ہی روز میں چار سو سے زائد ہموات ہوئی تئیس سو زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے محسوس شہر پر زمینی حملے تیاریاں مکمل کرنی گولان کی پہاڑیوں پر لاکھوں فوجی ٹینکس اور توپیں پہنچا دی گئیں رفا بارڈر پر رش غیر مرکی ٹواؤسنگ کھلنے کے منتظر نواز شریف کا مدینہ منورہ کا دوسرا دن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نبافل ادا کیے نواز شریف کی میزوانی شاہی خاندان کی طرف سے کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم ایک دو روز میں سعودی عرب سے دوبائی جائیں گے دوبائی میں اہم ملاقاتیں کریں گے چارٹر تیارے سے 21 اکٹوبر کو لاہور میں لینڈ کریں گے سائفر کیس کی جیل سمات کے خلاف شیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست سلام آدھائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی چیف ڈرسٹس آمیر پاروک نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کہا بظاہر جیل ٹائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی چیرمن پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خطشات کا اظہار کر چکے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بشرا بی بی کی دو کیسز میں تیرہ اکتیس اکتوبر تک زمانت منضور احتساب عدالت کا پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم جج راجہ جواد عباس نے سمال دی سعودی سفیر کا نیول ہیڈ پورٹرز کا دورہ نیول چیف نے نواف بن سعید المالکی کی ملاقات میری ٹائم سیکیورٹی اور دو طرفہ بحریت تعاون پر تپادے خیال کیا سعودی سفیر نیام کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہ ہے ایڈمیرل نوید اشرف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات کی سوٹ کیس میں لڑکی کی لاش کس نے بن کی رکشہ سے لاش پھینکنے کی ویڈیو بول پر رکشہ سوار ملزمان نے رونگ سائٹ سے آ کر سڑک کنارے لاش پہ کی تفتیش کا دائرہ والدین کے گھر گھومنے لگا مزید تحقیقات جاری 19 سالہ عریشہ کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا رینجرز کا سندھ کے کچھے کے علاقوں میں آپریشن جاری بجرانی اور تیغانی قبیلوں کے 20 افراد نے ہتیار ڈال دیئے جرائم پیشہ افراد کو مزید قانونی کاروائے کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا بدین میں زہریلی شراب پینے سے چھے افراد ہلاک ہو گئے علاقے گلاب لغاری کے دس سے زائد نوجوانوں کو تشریف نانت حالت میں اسپتال لائے گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے